اس کے بعد لیشنگ وویو سے کہتا ہے کہ اس طرح صوفے پر مت سویا کرو اپنی روم میں جا کر سویا کرو وویو کہتی ہے مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا لیشنگ کہتا ہے کہ میں نے کیا جھوٹ بولا وویو کہتی ہے کہ تم نے اپنی آئیڈینٹیٹی مجھ سے کیوں چھپائی میں تو سوچتی تھی کہ تمہیں ایک ہارڈ ور کرو لیشنگ کہتا ہے ہاں تمہیں ہارڈ ور کرو میں ہر دن بیزی رہتا ہوں بھی ہے کہ مجھے کتنا ایمبیرسنگ فیل ہو رہا ہے تم لوگ گروپ کے سی او ہو اگر تم مجھے بیج بھی دھو گے تب بھی میں تمہیں سپورٹ نہیں کر پاؤں گی لیشنگ کہتا ہے کہ تم بس میرا خیال رکھو وویو کہتی ہے کہ میں نہیں رکھوں گی میں ہارڈ ور کر کے تمہارے لائک بننا چاہتی ہوں پھر وہ کہتی ہے تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں بس سے پیار ہو گیا ہے لیشنگ کہتا ہے میں تو اپنی وائف سے صرف لٹ کر رہا ہوں اس کے بعد آفیس کی میٹنگ ہوتی ہے وویو آگر رین سے کہتی ہے کہ میری سیٹ سے ہٹو رین کہتی ہے کہ فادر نے تمہیں ٹین میلین دے دیا ہے پھر بھی تم گیوپ نہیں کر رہی ہو تم انہیں ایکسپٹ کر لو ورنہ تمہیں وہ بھی نہیں ملیں گے وویو کہتی ہے کہ میں تین تک گنوں گی میری سیٹ سے اٹھ جاؤ ورنہ تمہیں پتا ہے کہ میں کیا کروں گی تب رین کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں تم کب تک اس سیٹ پر بیٹھتی ہو پھر وہ یہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر میٹنگ سٹارٹ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے پچھلے سال ہوگا کچھ ڈاٹا پڑھا نائٹ مارکٹ گروپ کا وافٹ مارجن کا 10% شیئرز ابھی بھی قائب ہے اگر ہم نے چینجز نہیں کیے تو ہماری کمپنی بند ہو جائے گی پھر وہ کہتی ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اٹھائیے اگر آپ مجھ سے اگری ہیں یہ گروپ کے نئے چیئرمین کیلئے سبھی لوگ اپنا ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں تو ویو اس کے فادر اور سسٹر سے کہتی ہے کہ آپ لوگ اپنا سامان پیک کریے اور اس کمپنی کو چھوڑ کر چلے جائیے گارڈ اس کے فادر اور سسٹر کو کمپنی سے نکال دیتا ہے اس کے بعد لیشنگ ویو کو لینے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آج تم بہت تھک گئی ہوگی ویو کہتی ہے کہ نہیں آج سب کچھ بہت اچھا رہا لیشنگ کہتا ہے مجھے تم سے یہی امید تھی ویو کہتی ہے تو تمہیں پہلے سے ہی سب پتا ہے لیشنگ کہتا ہے افکورس میں اپنے وائف کی سیفٹی پر دھیان دیتا ہوں پھر وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ریوارڈ دینا چاہوگی ویو کہتی ہے کہ تمہیں کیسا ریوارڈ چاہیے لیشنگ کہتا ہے کہ مجھے ایک چائلڈ چاہیے جسے سن کر وہ یہ شرما جاتی ہے اس کے بعد لین بائٹنگ سے کہتی ہے کہ میری سیسٹر پھر سے گھم رہا ہو گئی ہے جب سے اس نے اس آدمی سے شادی کی ہے تب سے وہ اور بھی جیدہ ریڈیکلس بن چکی ہے ہمیں ہماری سیسٹر کی ہیلپ کرنی چاہیے میری سیسٹر تمہیں پہلے بہت پسند کرتی تھی وہ ابھی تم سے ایسا بھی ہے صرف تمہاری اٹینشن پانے کے لیے کر رہی ہے اس لئے ہم انہیں اکیلہ بلا کر بات کریں گے جس پر بائٹنگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہوئیو کے پاس کال آتا ہے کہ اگر تم اپنی مدر کی ڈیتھ کے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو تم اس ہوتل میں اکیلی آ جاؤ دوسطرہ رین بائٹنگ کو پانی کا گلاس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سیسٹر کا اکیلے ویٹ کرو اگر وہ مجھے دیکھے گی تو ناراض ہو جائے گی اس لئے میں تمہارا باہر ویٹ کرتی ہوں بائٹنگ وہ پانی پی لیتا ہے جس میں میڈیسن ہوتی ہے اس کے بعد ہوئیو وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تم تھے تم نے مجھے کال کیوں کیا تم میری مدر کی ڈیتھ کے بارے میں کیا جانتے ہو بائٹنگ کہتا ہے کہ تم کیا بول رہی ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے میں بس تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم زدی مت بنو اور اس آدمی سے ڈی واس لی لو پھر میں تم سے شادی کر لوں گا ہوئیو کہتی ہے لگتا ہے تم نے غلط میڈیسن کھا لی ہے میں اپنی شادی سے بہت خوش ہوں میں تم سے شادی بلکل نہیں کرنا چاہتی اس پر بائٹنگ اس کے ساتھ بتتمیزی کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں لیشنگ آ جاتا ہے اور بائٹنگ کو مارتا ہے تب وہیو آ کر لیشنگ کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ڈرک دیا گیا ہے لیشنگ کہتا ہے کہ میں تم اس ٹائم چھوڑ رہا ہوں بٹ نیکس ٹائم میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد رین بائٹنگ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سسٹر تمہیں ساتھ ایسا کرے گی تب بائٹنگ کہتا ہے کہ رونا بند کرو تم نے ہی مجھے میڈیسن دی تھی رین کہتی ہے کہ ہاں میں نے تمہیں میڈیسن دی تھی ہوئی صرف اس لئے تک کہ تم اور سسٹر واپس ایک ساتھ ہو جاؤ اس کے بعد رین بائٹنگ کے ساتھ گلو فیملی کے پارٹی میں آتی ہے اور بائٹنگ سے کہتی ہے کہ آج آج میں تمہاری ہیلپ کروں گی لو گروف کے ساتھ کوپریشن کرنے میں دوسری طرف وویو گارٹ سے کہتی ہے کہ سوری میں انیویٹیشن کارڈ لانا بھول گئی گارٹ کہتے ہیں کہ سوری میڈم ہم آپ کو بینہ انیویٹیشن کارڈ کے اندر نہیں جانے دے سکتے تب ہی وہاں رین اور بائٹنگ آ جاتے ہیں رین کہتی ہے سسٹر کیا ہوا تمہیں انیویٹیشن کارڈ نہیں ملا بائٹنگ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک انیویٹیشن کارڈ سے دو لوگ اندر جا سکتے ہیں پھر ہم وہی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تب رین اسے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنا پرپلس بھول گئے کہ تم اس پارٹی میں کیوں آئے تھے ہم لو اور فو گروپ میں کوپریشن کرنے کے لئے آئے ہیں اگر ہم سسٹر کو اندر لے جائیں گے تو وہ ہمارا پلان ڈیسٹروائے کر سکتی ہے وہ یوں کہتی ہے کہ میں نے تمہاری ہیلپ مانگی بھی نہیں ہے جس پر رین کہتی ہے کہ سسٹر یہ لو گروپ کی پارٹی ہے اس میں کوئی بھی ایسے ہی اندر نہیں آسکتا ہے اور آج تمہارا ہزبین کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے کیا تم اسے سب سے چھپانا چاہتی ہو تب ہیوہاں لیشنگ آ جاتا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ تم اندر کیوں نہیں گئی وہ یوں کہتی ہے کہ میں انویٹیشن کر لانا بھول گئی تب رین کہتی ہے کہ اپنی وائف پر نظر رکھو کیا بتائیے تمہیں ڈم کر کے لو گروپ کے کسی امیر آدمی کو فسالے لیشنگ بھولیو سے کہتا ہے کہ اگر تم لو گروپ کو اتنا پسند کرتی ہو تو مجھ سے زیادہ خوش اور کوئی نہیں ہو سکتا اس کے بعد پارٹی میں لو گروپ کے فاؤنڈر کو بلایا جاتا ہے گرین پر کہتا ہے کہ میں اب آپ سب کو اپنے گرینڈزن سے انٹریوز کروانا چاہتا ہوں اس کے بعد لیشنگ سٹیج پر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر رین اور بائٹنگ چوک جاتے ہیں رین بائٹنگ سے کہتی ہے تو مشٹر لو ہی سسٹر کے حضبن ہے اب ہم جیت نہیں سکتے لیشنگ کہتا ہے کہ اب میں آپ سب کو اپنی لائف کے سب سے امپورٹن پرسن سے ملوانا چاہتا ہوں جو میری وائف ہے وویو لیشنگ کے پاس آ جاتی ہے بائٹنگ کہتا ہے کہ مجھے ابجیکشن ہے جس پر لیشنگ کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ بائٹنگ کہتا ہے کہ کیوں کیا تم وویو کا اصلی چہرہ نہیں جاننا چاہتے لیشنگ کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں جاننا تو وویو کہتی ہے کیسے بولنے دو میں جاننا چاہتی ہوں کی میرے ٹرو فریس کون سا ہے بائٹنگ کہتا ہے جب تم نے فو فیملی کو چھوڑا تب تم نے لو فیملی اور فو فیملی کے بیچ کوپریشن کو ڈسٹرائے کر دیا یہاں تک کہ تم نے رین کی ڈیزائن پینٹنگ کو بھی جیلیسی کی وجہ سے چھرایا اور تم نے یہ کمپنی سے اپنے فادر اور اپنی سسٹر کو بھی نکال دیا تم ایک انکائنڈ اور انفیتفل پرسن ہو تمہاری جیسی لڑکی لو فیملی کی ڈاٹر ان لو بننے لائق نہیں ہے وہ یوں کہتی ہے کہ میں نے کبھی اپنے کنیکشن کو یوز نہیں کیا لو فیملی کو انفلوینس کرنے کے لیے جس پر بائٹنگ کہتا ہے کہ وہ تمہارا ہزبینڈ ہے وہ تمہیں فیور کرے گا وہ یوں کہتی ہے کہ ہاں وہ میرا ہزبینڈ پر تم بھی میرے ایکس فیانس تھے جس نے مجھے انگیجمنٹ کے دن مرنے کے لیے چھوڑ دیا تم نے صرف ہمیشہ سے رینڈ سے پیار کیا ہے بائٹنگ کہتا ہے کہ ٹاپک چینج مت کرو وہ یوں کہتی ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں نے رینڈ کی ڈیزائن چھوڑائی ہے جس پر رینڈ کہتی ہے کہ سسٹر پریس چپ ہو جاؤں میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں ساری غلطی میری تھی جس پر وہ یوں کہتی ہے کہ نہیں سب کو سچ جاننے کا ادھکار ہے پھر وہ کہتی ہے کہ میری سسٹر کو تھرڈ پریس ملا تھا اور میں نے اس آورڈ فانکشن میں فرس پریس جیتا تھا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں فرس پریس جیتنے کے لیے چوری کروں گی اور رہی بات یہ کمپنی کی تو وہ میری مردر کی کمپنی پھر تم اب بھی مجھے پنیشمنٹ دینا چاہتے ہو فیٹلیشنگ کہتا ہے کہ ان دونوں لوگوں کو یہاں سے نکال دو گارڈ بائٹنگ اور رین کو باہر نکال دیتے ہیں اس کے بعد بائٹنگ وہیو سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رین کی بات نہیں سننی چاہیے تھی وہیو کہتی ہے کہ میں تمہاری اپیولوجی ایکسپٹ نہیں کرتی ہم ایک دوسرے کو آٹھ سال سے جانتے ہیں تم کسی اور کی بات پر اتنا ایزیلی ٹرس کہتے کر سکتے ہو تب ہی وہاں لیشنگ آکر بائٹنگ کو ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ہمیں پریشان مت کرنا وائٹنگ کہتا ہے کہ میں تو یہاں صرف وہیو سے معافی مانگنے آیا تھا اس کے بعد رین کی فیملی وہیو اور لیشنگ کو اپنے گھر بلا اس کے ڈائر اسے کھانے پینے کے لئے بولتے ہیں تب وہیو کہتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کھانا پینا اس کے ڈائر لیشنگ سے کہتے ہیں کہ میری ڈاٹر کا ٹیمپر بچپن سے ہی ایسا ہے اس پر لیشنگ کہتا ہے کہ مجھے اس کا یہی ٹیمپر پسند ہے وہیو کہتے ہیں کہ تمہیں وہ چیز چاہیے یا نہیں چاہیے تب وہیو لیشنگ سے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو اس کے بعد وہیو کہتی ہے کہ مجھے میری چیز واپس دیجئے اس کے ڈائر کہتے ہیں پر میری ایک کنڈیشن ہے کہ تم لو سے ڈیواز لے کر رین کو اس سے شادی کرنے دو تو میں تمہیں تمہاری مدر کی ایسس نہیں دوں گا وہیو کہتی ہے کہ ایسا سوچنا بھی مت اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد لیشنگ کہتا ہے کہ تمہارے فادہ نے ایسا کیا کہا جو تمہیں اتنا گصہ آگیا وہیو کہتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں تم سے ڈیواز لے لوں اور رین کی شادی تم سے کروا دوں لیشنگ کہتا ہے کہ اب مجھے تمہارا گصہ صحیح لگ رہا ہے تم میری اتنی کیر کرتی ہو اس کے بعد بائٹنگ بہت جارت سیٹ فیل کر رہا ہوتا ہے اور اس نے بہت ساری ڈرنک کر لی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہیو کو لیشنگ سے شادی کیے ہوئے صرف کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور میں نے اس سے پانس سالوں تک پیار کیا پھر بھی وہ مجھ سے ایسا بیہیف کر رہی ہے اس کے بعد بائٹنگ کے پاس اس کی موم کا کول آتا ہے بائٹنگ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اور میرے ڈیٹ کو چھوڑ دیا اور اب آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے ملنے آؤں اس کی موم کہتی ہے کہ تم جاننا نہیں چاہتے کہ میں نے کس سے شادی کی تھی میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں اس کے بعد کچھ لوگ ہوئیو کو پکڑ کر لے جاتے ہیں بائٹنگ انہیں دیکھ لیتا ہے پھر وہ لیشنگ کو کول کر کے بولتا ہے کہ کچھ لوگ ہوئیو کو پکڑ کر لے گئے ہیں اس کے بعد ہوئیو کے پاس اس کی سٹیپ مدر آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں مار دوں گی تم نے رین کا کریئر برباد کر دیا ہوئیو کہتی ہے کہ یہ الیگل ہے آپ یہ سب کر کے بھاگ نہیں سکتی اس کی سٹیپ مدر کہتی ہے کہ تمہاری مدر نے بھی پہلے مجھ سے یہی کہا تھا اتنے سال بیٹھ گئے پھر بھی میں اچھے سے جی رہی ہوں ہوئیو کہتی ہے تو میری مدر کو آپ نہیں مارا تھا اس کی سٹیپ مدر کہتی ہے کہ اتنے سال بیٹھ گئے کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ میں تمہارے مام کو زہر دیکھ کر مارا تھا پھر وہ کہتی ہے آج تمہیں بھی ایسے ہی مرنا ہوگا تبیوان لیشنگ آ جاتا ہے اور وہ ان گنڈوں کو مارنے لگتا ہے اس کے بعد رین کی مام چاکو اٹھا لیتی ہے اور وہ ہوئیو کے طرف بڑھتی ہے بٹ لیشنگ ہرٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد لیشنگ کے گارڈ رین کی مام کو پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد ہوسپیٹر میں لیشنگ ہوئیو سے کہتا ہے کہ مجھے بائٹنگ کا تھینکس کہنا چاہیے اس نے مجھے ٹائم پر بتا دیا تھا کہ کوئی تو میں کٹنیپ کر کے لے گیا ہے بائٹنگ ہوئیو سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو اس کے بعد رین آ کر ہوئیو سے کہتی ہے کہ پلی سسٹر میری مام کو جانے دو آخر انہوں نے تمہیں اتنے سال پال کر بڑا کیا ہے تب اس کے فادر کہتے ہیں کہ تم اپنی مدر کو جیل کیسے بھیج سکتی ہو ہوئیو کہتی ہے کہ وہ میری مدر نہیں ہے وہ مجھے ماننا چاہتی تھی اس کے فادر کہتے ہیں کہ تمہاری انٹی اولڈ ہو گئی ہے وہ بس کنفیوز ہو گئی تھی جس پر ہوئیو کہتی ہے پھر انہوں نے میری مدر کو کیوں مارا تب بھی آپ کہیں گے کہ وہ ینگ تھی اور اگنورنٹ تھی اس کے فادر کہتے ہیں کہ تمہاری مدر کی ڈیٹ سے تمہاری انٹ کا کیا لینہ دینا ہے ہوئیو کہتی ہے یہ تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے رین کہتی ہے کہ میری مدر نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے تو ان سے ریوینج لینا چاہتی ہو تب رین بائٹنگ سے کہتی ہے کہ بردر تم کچھ بولو بائٹنگ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہاری مام کو ہوئیو پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں اس میٹر میں کچھ نہیں کہوں گا اس کے بعد رین جلدی جلدی اپروڈ جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ بائٹنگ آ کر اسے روکتا ہے رین کہتی ہے لو فیملی نے تمہیں بین کر دیا ہے تم یہ ماں سوچنا کہ میں تمہیں پہلے جسے اچھا ٹریٹ کروں گی بائٹنگ کہتا ہے فائنلی تم نے اپنا اصلی چہرہ مجھے دکھا دیا رین کہتی ہے ہاں بٹ تمہیں یہ جاننے میں بہت دیری ہو گئی ہے انگیجمنٹ والے دن بھی میں نے ہی وہیو کو دھکا دیا تھا اور تمہارے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا تھا تب ہی اس نے لو کو چوس کیا بائٹنگ کہتا ہے کہ میں پہلے سائی ڈی سیزن نہیں لے پایا تھا پر اب میں سائی ڈی سیزن لوں گا اور وہ اپنے آدمیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے وہیو نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے اب تم جا کر جیل کا کھانا کھاؤ رین کہتی ہے تم لیشنگ کی برابری کبھی نہیں کر سکتے بائٹنگ کہتا ہے اگر میں کہوں کہ میں لو فیملی کا ہی بیٹا ہوں تو رین کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد وہیو اس کے ڈیڈ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میں آپ کے پاس پھر سے ہمارے رشتے کو بنانے آئی ہوں کیونکہ آپ میرے ڈیڈ ہیں اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہی ہو اب تم کمپنی کو اپنے ڈیڈ کو دے دو ویسے بھی تم اب بلو گروپ کے پریسیڈنٹ کی وائف ہو وہیو کہتی ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم دونوں بیٹھو میں واش روم ہو کر آتا ہوں ان کے جانے کے بعد وہیو روم میں چلی جاتی ہے جب اس کے ڈیڈ واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کی ویو کہا ہے لیشنگ کہتا ہے وہ دوسرے واش روم گئی ہے اس کے بعد اس کے ڈیڈ کو روم سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں وہ لیشنگ سے کہتے ہیں تو تم نے مجھ سے جھوٹ کہا تب ہی لیشنگ ویو سے بھاگنے کے لئے بولتا ہے اس کے فادر لیشنگ پر وائن کی ورٹل توڑ دیتے ہیں تب ہی وہاں بائٹنگ آ جاتا ہے اس کے گارڈ ویو کے ڈیڈ کو پکڑ لیتے ہیں ہسپیٹل میں ڈاکٹر ویو سے کہتے ہیں کہ پیشنٹ کومہ میں جا چکا ہے نیکزن ہسپیٹل میں بائٹنگ کی موم آ جاتی ہے جس نے لیشنگ کے ڈیڈ سے دوسری شادی کی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں تمہیں کبھی ایسی حالت میں دیکھوں گی تم تمہارے فادر کو مجھ سے شادی نہیں کرنے دینا چاہتے تھے تم نے ہمیں ابراد بھیج دیا تھا بٹ اب میں واپس آ گئی ہوں تب ہیما ویو آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں انٹی کہتی ہے کہ میں بائٹنگ کی مدر ہوں اور لیشنگ کے فادر کی وائب پھر وہ کہتی ہے کہ ہم دوبارہ ملیں گے اس کے بعد گرینٹ پا ویو کو لیشنگ کے موم ڈیٹ سے ملاتے ہیں ویو کہتی ہے اگر یہ فیملی دینر ہے تو بائٹنگ یہاں کیا کر رہا ہے بائٹنگ کی موم کہتی ہے کہ یہ لانگ سٹوری ہے بائٹنگ بھی لو فیملی کا بیٹا ہے پھر وہ گرنپا سے کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ کو پتا ہے کہ لیشنگ کوما میں جا چکا ہے گرنپا کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بائٹنگ کی مام کہتی ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ ویو سے پوچھ لیجئے جس سے گرنپا کی طبیت بگڑنے لگتی ہے وہ اپنی میڈیسن مانگتے ہیں بات بائٹنگ کی مام میڈیسن کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتی ہے وہ انہیں ہسپیٹل لے جاتے ہیں تب ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم نے سب ٹرائے کر لیا پیشنٹ کی دیتھ ہو چکی ہے وہ یوں کہتی ہے کہ پلیز گرنپا اٹھ جائیے میں لیشنگ کو یہ سب کیسے ایکسپلین کروں گی اس کے بعد وہ یوں لیشنگ سے کہتی ہے کہ گرنپا جا چکے ہیں کیا لاشٹ ٹائم تم انہیں دیکھنا نہیں چاہتے تب ہی وہاں بائٹنگ کی مام آ کر کہتی ہے جیسے ہی لیشنگ کی دیتھ ہو جائے گی لو فیملی کی ساری پروپٹی میرے بیٹے کی ہو جائے گی پھر میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گی میں نے سنا ہے کہ میرے بیٹے اور تمہارے بیچ پانچ سال کا ریلیشنشپ تھا ویسے بھی لیشنگ اب کومہ میں ہے تم جو چاہے وہ کر سکتی ہو اسے کچھ نہیں پتا چلے گا تب وویو کہتی ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیے ورنہ میں لیشنگ کے ڈیٹ کو بلاؤں گی اس کے بعد وویو لیشنگ کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگتی ہے تب ہی لیشنگ کو ہوش آ جاتا ہے وہ وویو سے کہتا ہے کہ میں نے سب سن لیا ہے وویو کہتی ہے پھر ہمیں ڈیٹ کو سب بتا دینا چاہیے لیشنگ کہتا ہے کہ بینہ ایویڈنس کی وہ ہمارا بلیب نہیں کریں گے اس کے بعد لیشنگ گرینپا کے فیونرل میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بائٹنگ اور اس کی موم کو یہاں سے نکال دو اور وہ اپنے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نہیں رکھوں گا اس کے بعد بائٹنگ بویو سے کہتا ہے کہ لیشنگ کے پیر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے بویو کہتی ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا تم پھر سے لو فیملی کی پروپٹی لینا چاہتے ہونا بائٹنگ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میں صرف تمہیں چاہتا ہوں بویو کہتی ہے تو تم گیوپ کر دو بائٹنگ کہتا ہے تم ساری جندگی ایک ڈیسیبل پرسن کے ساتھ رہنا چاہتی ہو میں تمہیں بیٹر لائف دے سکتا ہوں بویو کہتی ہے کہ مجھے اس کی کوئی جرورت نہیں ہے تب بائٹنگ اسے بہنش کر دیتا ہے اور لیشنگ کو کال کر کے بولتا ہے کہ بویو تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے میں اسے ابروٹ لے کر جا رہا ہوں اس کے بعد جب بویو کو ہوش آتا ہے تو وہ بائٹنگ سے کہتی ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہا ہو بائٹنگ کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں ہمیں کوئی نہیں ڈون سکتا اس پر بویو گاڑی روکنے کی کوشش کرتی ہے جس سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہاں لیشنگ آ کر بویو کو کار سے نکال لیتا ہے نیکسنگ میں بویو کہتی ہے کہ ہمیں تمہارے ڈیڈ کو دیکھنے چلنا چاہیے وہ کافی ٹائم سے لونلی فیل کر رہے ہوں گے لیشنگ کہتا ہے پہلے تم کھانا کھاؤ ورنہ ہمارا بیوی مر جائے گا وہ یوں کہتی ہے کہ تم ٹاپک چینج مت کرو پھر وہ دونوں آپس میں مستی کرنے لگتے ہیں اور یہ اس ڈرامے کا اینڈ ہوتا ہے